آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل سخت ہے اللہ سے دعا ماغو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دل بدل دے یہ دل کی سختی دور کر دے اس لیے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَاسُنَا تَظَرَّوْا وَلَاكِنْ قَصَدْ قُلُوبُمْ تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے کیوں نہیں جانتے ہیں اس کی وجہ کیا وَلَاكِنْ قَصَدْ قُلُوبُمْ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں تو دل جب سخت ہو جائے آدمی کے آنکھوں سے آنسوں نہ نکلیں کسی مصیبت کے وقت کسی تکلیف کے وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو سمجھو ایسے آدمی کا دل سخت ہو گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی نرمی کے لئے دعا کرے کہ اللہ میرے دل کو نرم کر دے سبحان اللہ کئیسی کتاب اللہ اکبر میں جب مطالعہ کرنے لگتا ہوں تو میرے اوپر حیبت تھاری ہو جاتی ہے اتنے معنی رہتے ہیں اسے برسوں بولتا ہوں تو ختم نہیں ہوگا تو ٹائم دیکھنا پڑتا ہے آپ لوگوں کے خیال کرنا پڑتا ہے کیا بولوں کیا چھوڑوں کائنات کے سارے علوم بند ہیں کائنات کے سارے علوم بند ہیں کہا گیا تین چیزیں اگر آدمی کے اندر آ جائیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے دعا کو اب قبول کروانا ہے تو تین چیزیں کرو بتایا گیا اس کا ریدم بھی کتا خوبصورت ہے کیا آیت یعنی کائنات کے کوئی میوزک کائنات کا کوئی ترنم کائنات کا کوئی ریدم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بہترین قاری اگر اس کلام کو پڑھ دے آدمی بے ہوش ہو جائے گا دل دھڑکنا بند کر دے گا مر جائے گا آدمی ایسا کلام ہے وہ اس لیے کہ بہت بڑی ہستی کا کلام ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ذُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَزَرَّمْ وُخُفِيَا لَئِنْ أَنْ جَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ سُبْحَانَ مَنْ هَذَا کَلَامُهُ پاک ہے وہ ذات جس کا یہ کلام ہے اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اللہ آپ تہ دیجئے لوگوں سے وہ تم کو بر اور بحر اس کی تاریکیوں سے تمہیں نجات دیتا ہے تَدْعُونَهُ تَزَرْعُمُ وُخُفِيَا ایک تو گڑ گڑا گڑ گیا کر کے دعا مانگو ایک گڑ گڑا نہ اور دوسرے خفیہ تنہائی میں بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو اللہ اب وہ سامنے والے دیکھیں یہ بہت بڑا متقی ہے یہ کہا گیا خفیہ میرے اللہ مجھے معافہ دے وہ بغل والے کو دکھا رہے گا وہ بہت بڑا متقی فرمایا گیا تَدْعُونَهُ تَزَرْعُمُ وُخُفِيَا گڑ گڑا ہو مگر تنہائی میں خفیہ اور وہ حدیث مسلم ہے وہ جو سات آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ ایک آدمی وہ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَتَعِنَا جو آدمی تنہائی میں ہوا اور اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی فَفَازَتَعِنَا وہی فازہ کا لفظ یہاں بھی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلِ الْرَسُولِ تَرَآئِنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ اس کے آنکھیں بہ پڑی اللہ فرمائے گا ایسے آدمی کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لے ہو یہ سب کہانیاں دکھ رہے ہیں آپ کو زندگی جتنی ہے آپ کی اس کا آخری لمحہ ختم ہوا تو دنیا سے آپ کا رابطہ ختم پھر سامنے جو کچھ دکھائی دے گا آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو یہ کہاں آگئے ہوں کہاں آگئے ہوں کہاں آگئے ہوں کس کو بچنا ہے کوئی بچتا ہوچتا نہیں ملکن موت پیچھے لگا ہوا ہے چھوڑتا تھوڑی کسی کو